ہسکیل اکتالیسوں باب اور وہ مجھے حیکل ملائیا اور ستونوں کو ناپا چھے ہاتھ کی چڑھائی ایک طرف اور چھے ہاتھ کی دوسری طرف یہی خیمہ کی چڑھائی تھی اور دروازہ کی چڑھائی دس ہاتھ اور اس کا ایک پہلو پانچ ہاتھ کا اور دوسرا بھی پانچ ہاتھ کا تھا اور اس نے اس کی لمبائی چالیس ہاتھ اور چڑھائی بیس ہاتھ ناپی تب وہ اندر گیا اور دروازہ کے ہر ستون کو دو ہاتھ ناپا اور دروازہ کو چھے ہاتھ اور دروازہ کی چڑھائی سات ہاتھ تھی اور اس نے حیکل کے سامنے کی لمبائی کو بیس ہاتھ اور چڑھائی کو بیس ہاتھ ناپا اور مجھ سے کہا کہ یہی پاک ترین مقام ہے اور اس نے مسکن کی دیوار چھے ہاتھ ناپی اور پہلو کے ہر ایک حجرہ کی چڑھائی مسکن کے گردہ گرد چار ہاتھ تھی اور پہلو کے حجرے سہ منزل تھے حجرہ کے اوپر حجرہ کتار میں تیس اور وہ اس دیوار میں جو مسکن کے گردہ گرد کے حجروں کے لیے تھی داخل کیے گئے تھے تاکہ مضبوط ہوں لیکن وہ مسکن کی دیوار سے ملے ہوئے نہ تھے اور وہ پہلو پر کے حجرے اوپر تک چاروں طرف زیادہ وسیع ہوتے جاتے تھے کیونکہ مسکن گردہ گرد سے اونچا ہوتا چلا جاتا تھا مسکن کی چڑھائی اوپر تک برابر تھی اور اوپر کے حجروں کا راستہ درمیانی حجروں کے بیچ سے تھا اور میں نے مسکن کی چاروں طرف اونچا چبوترا دیکھا پہلو کے حجروں کی بنیاد چھے بڑے ہاتھ کے پورے سرکنڈے کی تھی اور پہلو کے حجروں کی بیرونی دیوار کی چوڑائی پانچ ہاتھ تھی اور جو جگہ باقی بچی وہ مسکن کے پہلو کے حجروں کے درمیان تھی اور حجروں کے درمیان مسکن کی چاروں طرف گردہ گرد بیس ہاتھ کا فاصلہ تھا اور پہلو کے حجروں کے دروازے اس خالی جگہ کی طرف تھے ایک دروازہ شمال کی طرف اور ایک جنوب کی طرف اور خالی جگہ کی چوڑائی چاروں طرف پانچ ہاتھ تھی اور وہ امارت جو الگ جگہ کے سامنے مغرب کی طرف تھی اس کی چوڑائی ستر ہاتھ تھی اور اس امارت کی دیوار چاروں طرف پانچ ہاتھ موٹی اور نوے ہاتھ لمبی تھی سو اس نے مسکن کو سو ہاتھ لمبا ناپا اور ایک الگ جگہ اور امارت اس کی دیواروں سمیت سو ہاتھ لمبی تھی نیز مسکن کے سامنے کی اور اس مشرقی جانب کی الگ جگہ کی چوڑائی سو ہاتھ تھی اور الگ جگہ کے سامنے کی امارت کی لمبائی کو جو اس کے پیچھے تھی اور اس کی جانب کے برامدے اس طرف سے اور اس طرف سے اور اندر کی طرف حیکل کو اور سہن کی دیوڑیوں کو اس نے سو ہاتھ ناپا آستانوں اور جھروکوں اور گردہ گرد کے برامدوں کو جو سہ منزلہ اور آستانوں کے مقابل تھے اور چاروں طرف سے لکڑی سے مڑھے ہوئے تھے اور زمین سے کھڑکیوں تک اور کھڑکیاں بھی مڑھی ہوئی تھیں دروازہ کے اوپر تک اور اندرونی گھر تک اور اس کے باہر بھی چاروں طرف کی تمام دیوار تک گھر کے اندر باہر سب ٹھیک اندازہ سے تھے اور کروبی اور کھجور بنے تھے اور کھجور دو کروبیوں کے بیچ میں تھے اور ہر ایک کروبی کے دو چہرے تھے چنانچہ ایک طرف انسان کا چہرہ کھجور کی طرف تھا اور دوسری طرف جوان شیر ببر کا چہرہ بھی کھجور کی طرف تھا گھر کی چاروں طرف اسی طرح کا کام تھا زمین سے دروازہ کے اوپر تک اور حیکل کی دیوار پر کروبی اور کھجور بنے تھے اور حیکل کے دروازہ کے ستون چار گوشہ تھے اور مقدس کے سامنے کی صورت بھی اسی طرح کی تھی مذہبہ لکڑی کا تھا اس کی انچائی تین ہاتھ اور لمبائی دو ہاتھ تھی اور اس کے کونیں اور اس کی کرسی اور اس کی دیواریں لکڑی کی تھی اور اس نے مجھ سے کہا یہ خداوند کے حضور کی میز ہے اور حیکل اور مقدس کے دو دروازے تھے اور دروازوں کے دو دو پلے تھے جو مڑ سکتے تھے دو پلے ایک دروازہ کے لیے اور دو دوسرے کے لیے اور ان پر یعنی حیکل کے دروازوں پر کروبی اور کھجور بنے تھے جیسے کہ دیواروں پر بنے تھے اور باہر کی ڈیوڑی کے رخ پر تختہ بندی تھی اور دیوڑی کے اندرونی اور بیرونی جانب پہلو میں جھرو کے اور کھجور کے درخت بنے تھے اور حیکل کے پہلو کے حجروں اور تختہ بندی کی یہی صورت تھی